بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان شاہد ملک بسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ نائیٹی ٹو ناظرین اس سے قبل کہ میں آج کے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر آؤں جو کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے جس پہ میرا تو سر شرم سے جھک گیا بلکہ ہر غیرت مند پاکستانی کا سر شرم سے جھک جائے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ سے مزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے کہ ہم تو سمجھتے رہے ہیں آج تک نائینڈین فورٹی سیون سے لے کے ہمارے بزرگوں نے یہی ہمیں بتایا ہم ایک ازاد قوم ہیں ہم ایک ازاد ریاست ہیں لیکن آزرین پچھلے دنوں جب یہ امریکی سازش اور مداخت کا پتہ چلا پتہ نہیں اس میں حقیقت ہے یہ افثانہ ہے لیکن پھر بھی قوم اس غلامی سے نکلنے کے لئے کٹھی ہوئی امران خان کی قیادت میں اور قوم چاہتی ہے کہ ہم امریکی غلامی سے بیرونی آقاؤں کی غلامی سے نکلیں لیکن ناظرین اس دوران میں چونکہ یوٹیوب کے اوپر بے شمار ویڈیوز کو سرچ کرتا ہوں اپنے مطالعے کے لئے سٹڈی کے لئے کہ غلامی کی زنجین ہیں انہیں آخر ہمیں کیوں جکڑڑک ہے ہم پچھتر سال کے بعد کیوں ایک زینی طور پر غلام قوم ہے تو اس دوران ناظرین ایک ایسی خطرناک خوفناک ویڈیو میرے سامنے آئی کہ میں تو سمجھے میرا غیرت سے یعنی اس وقت ڈوم مرنے کا مقام ہے ہمارے لئے بحثیت قوم اور غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ڈوم مریں چلو بھر پانی میں کہ ہم جس ملک کو ازاد رہیسے سمجھتے رہے ہم جس ملک کے اقمرانوں کو ازاد سمجھتے رہے ہم جس ملک کے آرمی چیف کو ہمیشہ محبے وطن سمجھتے رہے ازاد سمجھتے رہے ہم جس ملک کے چیف جسد کو ازاد اور محبے وطن سمجھتے رہے خدا رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے ہماری غلامانہ ذہنیت ایک غلامانہ حکومت آج آپ کے سامنے آئی ہے کہ ہم نے کس طرح ایک بیرونی اشارے پر طریقے ادمیتماعات کے ذریعے اپنے پاؤں پر کلاری مارتے رہے اپنے ملک کے اندر ایک منتخب جہمہوری حکومت کو جس کی مدد پوری کرنا اس کا آئین ہی حق تھا ہم نے اس کو ایک رات میں ایک اشارے سے ہم نے اس کو بدل دیا اور منعرفہ حقین کو توڑ کر پرانی چانگا مانگا کی سیاست کر کے ہم نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لاکھڑا کیا ہے میں عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا میں جہمہوریت کی بات کر رہا میں آئین کی بات کر رہا آئین کی بالا دستی کی بات کر رہا ناظرین اب میں وہ ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں جو ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے سر بھی شرم سے چھک جائیں گے مجھے نہیں پتا اس ویڈیو میں کتنی حقیقت ہے کتنا افسانہ ہے لیکن یہ ویڈیو ایک ذمہ دار جنرل کی ویڈیو ہے جس کا پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر بہت سنیلیت نام جنرل کو یاد کیا جاتا ہے اور وہ جنرل نہیں تھا وہ ایک جہادی بھی تھا وہ ایک محبے وطن جنرل تھا اس کو بچہ بچہ اس ملکہ جانتا ہے میں بات کر رہا ہوں جنرل حمید غل صاحب کی ناظرین انہوں کا ایک انٹریویو میری نظر سے گزرا جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا آپ کو دکھائیں اس کے اندر ایک انٹریویو میں ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کے آرمی چیف کو کون تائینات کرتا ہے مقرر کرتا ہے ہم نے تو آج تر یہی دیکھا تھا کہ جی ایچ پو جو ہے ایک سمری بنا کے اچھے افسران کی سینئر افسران کی جو میریٹ پر ڈیزر کرتے ہیں وہ سمری وزارت دفاع کو بھیجواتا ہے اور وزارت دفاع وہ سمری پرائیم نیسٹر کو جو بھی نوٹ اس کو گئے لیں وہ پرائیم نیسٹر ہو جاتی ہے اور پرائیم نیسٹر تین چار پانچ چھے نام جو جی ایچ پو نے ریکمنٹ کی ہوتے ہیں اس میں سے وہ کسی ایک کو سیلٹ کرتا ہے بطور آرمی چیف پہلی بات تو ناظرین یہ ہے یہاں پہ یہ بات کروں کہ فوج کے اندر ایک خالصتن میریٹ کی پولیسی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سینئر ہے نا فرسٹ کم فرسٹ سر جو سینئر موس جنرل ہو اس کو آرمی چیف بننا چاہیے ٹھیک ہے وہ کابل ہوتا ہے تو جنرل کی پوست تک پہنچتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جنرل بھی اور وہ کہیں یہ کابل نہیں ہے آرمی چیف کی قیدت کرنے کے لئے تو یہ بات تو ذہن سے نکال دے فوج کے اندر جو پولیسی ہے پرموشن کی میرٹ کی یو ترقی کی وہ بڑی سخت پولیسی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ لسٹ ایک نام کی جانی جائیے اور اسی کو جو سینئر موس جنرل ہو اور اگر ایک ہی بیچ کے ایک ہی پی ایم اے کورس کے دو یا تین جنرل بیک ورد جنرل ہو تو پھر آپ دو تین ناموں کو بھیج کے ان میں سے جو بہتر اس کی پرفارمنس ہو جس کی بہتر ایسی آرز ہو جس کی بہتر ماضی میں کمانڈ ہو سی او سے لے کے آن ورڈ کیونکہ آرمی چیف کے لئے جو بندہ زیر غور آتا ہے ناظرین وہ کمس نام برگیڈی رینگ کے بعد اس کی قائدانہ صلحیتوں کو جانتا جاتا ہے آرمی چیف کے لئے جب وہ برگیڈی بنتا ہے جب وہ میجر جنرل بن کے ایسی جی او سی کمانڈ کرتا ہے جب وہ لیفرن جنرل بن کے ایسی کور کمانڈر کمانڈ کرتا ہے یا پھر کسی اہم ہوتے پر فائز ہوتا ہے تو یہ وہ سریعت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ایک آرمی چیف کو منتخب ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں آرمی چیف کی یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر ایسا خوفناک انکشاف کی ہے جنرل حمید گل صاحب نے کیونکہ فوج کے اندر سے ہیں یعنی یہ کوئی باہر کا بندہ بات نہیں کر رہا یہ کوئی انڈین بات نہیں کر رہا یہ کوئی پغدار پاکستانی بات نہیں کر رہا یہ ایک محبے وطن جنرل جس کی ساری زندگی پاکستان کے دفاع کے لیے گزری جس نے افغانستان وار میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا جس نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی بہت بہترین سنے دی خدمات ان کی ہیں آج بھی پاکستان کے لیے جو تاریخ میں لکھی جا چکی ہیں اور جنہوں نے مرتے دام تک پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی تجاویز خود کو پیش کیے رکھا اور وہ ایک جہادی جنرل کے نام سے مشہور تھے تو ناظرین اب یہ میں آپ کو پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں گا آپ کو ویڈیو دکھائیں پہلے اس کے بعد میں اس کو پر مزید تفسرہ کرتا ہوں اور اس ویڈیو کو ناظرین یہ دو سوا دو منٹ کی ویڈیو لیکن یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کے دل و دماغ کی کھڑکیں کھولنے کے لیے غلامانہ ذہنیت صاحب کو نکالنے کے لیے دو منٹ کی ویڈیو بہت اہمیت کی حمل ہے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قابل غور ہے کائنلی اس کو بڑے غور سے سنیں اس کے بعد میں اس کے اوپر تفسرہ کرتا ہوں پروڈیوسر صاحب حال ناظرین کو یہ ویڈیو دکھائیں سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جمہوری حکومتوں سے زیادہ حکومت کرتی رہی ہے کیا یہ سیش نہیں ہے اس میں شبہ نہیں بالکل ایسا ہی ہے فیصلے لینے کے لیے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے کسی سے پوچھا ہے آج تک اسی لیے امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کو پسند کرتا ہے ایسے ممالک میں کیونکہ ایک فرد واحد نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر وہ آرمی چیف کو بہت اپنی مرضی سے یہاں آرمی چیف نہیں بنتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ایسا نہیں ہوتا سر آپ کو پاکستان میں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا ایک دور میں اور مشورے جاری تھے کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں امریکہ کو پسند نہیں تھا اسی مجھے سے نہیں بنایا کہ امریکہ نے انکار کر دیا آپ کو آرمی چیف بنانے سے مبکل یہ ساتھ لائے رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب میں نے بنا انڈین ایمبسیز کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوئی لوگ گواہ ہیں لکھا لوگوں نے اس کے اوپر میں نے نہیں لکھا حکمت یار نے بھی کچھ لکھا تھا حکمت یار صاحب کی کتاب میں بھی ہے ذکر کہ غلام اسحاق خان نے کہا کہ امریکہ پسند نہیں کرے حکمت یار نے لکھا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کو یہ کہا تھا کہ جنرل حمید گل کو پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا جائے ان کی کتاب میں پڑھئی ہے نا حکمت یار صاحب کی کتاب ہے وہ پڑھ لیں آپ اس میں لکھا ہوئے مطلب ہے غلام اسحاق خان کا جواب پڑھ لیں کہ بھئی بات تو تم بہت اچھی کر رہے ہو لیکن امریکہ کبھی اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا تو یہ آپ کو ایک اکاسی کرتا ہے ہماری مجبوریوں کی کہ ہم کتنے مجبور ہیں یعنی ہماری آزادی جو ہے وہ بالکل برائے نام ہے ہمیں ملک دیا گیا لیکن ہمیں آزادی تو نہیں دی گئی اور لوگوں نے بھی مجھے بتایا اب میں ان کا نام نہیں لینے چاہتا جو غلام اسحاق خان کے پاس گئے میرا نمبر ون کے اوپر نام جی ایش کیوں سے گیا تھا جنرل بیگ سے پوچھ لیجئے چھے آدمیوں کی لسٹ گئی تھی میرا نمبر ون تھا آسف نواز کا نمبر سکس تھا لیکن سکس والے کو بنا دیا گیا اب نمبر ون کو چھوڑ دیا گیا سکس والے کی منظوری امریکہ سے آئی تھی میں نہیں جانتا لیکن یہ ایک باتہ ہے کہ امریکہ کی منظوری کے بغیر یہاں آرمی چیف نہیں بنا کرتے جی ناظرین تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے بیکانوں کو ہتھ لگائے ہوں گے امریکہ بہادر امریکہ بہادر جس کی گزشتہ دنوں جو حکومت پاکستان میں تبدیل عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ امریکی سازش ہے میرے خلاف ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امریکہ کا جو انٹرفیرنس ہے ہمارے ملک میں صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہے سیاستدانوں کی حد تک ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم تو یعنی ہم نے پاکستانی ہونے پہ ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارا جو سپس سلار ہے جس نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے اگر اس کو بھی امریکہ سلٹ کرتا ہے تو پھر بحیثیت قوم ہمارے اوپر لانت ہو ہمارے سیاستدانوں کی اوپر لانت ہو ہمارے تمام جو مقتدر حلکے ہیں ان کی اوپر لانت ہو ناظرین یہ ہم کس طرف چلے جگہ رہے ہیں ہم سنتے تھے کہ پینٹاگون جو ہے وہ ہمارے فیصلے کرتا ہے ہم سنتے تھے کہ پینٹاگون ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے لیکن اب چونکہ یہ ویڈیو سنی ہے تو میں اپنی اگر میمری کو ریوائز کروں میں دیکھوں تو مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جرنیل جو امریکن دوروں پہ جاتے ہیں یہ کیوں جاتے ہیں جبکہ ایک منتخب حکومت موجود ہوتی ہے کیوں نہیں ہمارا پرائم منسٹر یا پریزنٹ پاکستان جا کے امریکہ سے معاملات دیا کرتا کیوں ہمیں یہ نوبت آتی ہے کہ ہمارے جرنیل جو ہمارے سپرسلار امریکہ میں جاتے ہیں اور وہ پینٹاگون کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتے ہیں اور پھر پینٹاگون کے لوگ جو ہیں وہ رات کے اندیروں میں کبھی کبھی دن کی روشنی میں پاکستان میں چکلالہ نور خان ائر بیس پہ لینڈ کرتے ہیں اور وہیں پہ اپنے مذاکرات کر کے وہ ہمارے دفاعی لوگوں سے مل کر ہمارے فواجہ پاکستان کے جرنیلوں سے مل کے پھر واپس امریکہ چلا جاتا ہے تو پینٹاگون کے انٹرفیرنس ہے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم بجائے بہت سیاستدانوں کو کٹرول کریں اس ملک میں ان پہ اربور پہ اضائے کریں کیوں نہ ہم ایک آرمی چیف اپنی مرضی کا لگا لیں کیونکہ انہیں پتا ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان جیسے دیگر موالک جو ہیں جہاں پہ فواج کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک جرنل کو اپنے زیرے کمانڈ کرتے ہیں یعنی وہ اس طرح سے ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ جرنل صاحب کو غلامی ان کی کارلاتے ہیں لیکن وہ اس کو اتنا ہمدرد بن کے اس کو نیچے سے پرموٹ کرواتے ہیں آرمی چیف بنواتے ہیں کہ پھر آرمی چیف ان کے سامنے جو بھی امریکہ حکم دیتا ہے وہ حکومت کو پریشرائز کرتا ہے کہ آپ اس کو ملیمنٹ کریں جیسے کہ ابھی بھی امران خان صاحب کی تقریروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ جو خط لکھا گیا امریکی صفیر نے جو پیغام ڈونلڈ لوگ کا پیغام پہنچایا گیا پاکستان کو دھمکی امیز لہجے میں کہ یہ اگر آپ نے طریقے عزم انتماعات کامیاب نہ کی تو آپ کو سخت اندرائج بھکتنا ہوں گے اور اگر آپ نے طریقے عزم انتماعات کو کامیاب کروایا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے یہ جو لہجہ تھا یہ جو امریکی اددار نے دھمکی دی پاکستان کو اور پاکستان میں حکومت تبدیل ہوئی یہ امران خان صاحب نے کہا کہ یہ کس کو انہوں نے بھیجا ہے لیٹرل وزید اعظم تو میں ہوں حاکم وقت میں ہوں یہ کس کو کہا گیا تو وہ اشارہ پھر ادھر ہی جاتا ہے ناظرین کہ انہوں نے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپروش کیا کہ آپ اس کے عدم اعتماد کو کامیاب کرنے ہیں اپنا قیدار ادا کریں یہ جو منڈی لگی ہوئی ہے سیاستدانوں کی ام این اے فور سیل ایم پی اے فور سیل اس کو یقینی بنائیں اور محتردہ پوزیشن کو حکومت میں لائیں تو ناظرین یہ میں نہیں سمجھتا لیکن یہ جنرل حمید گل صاحب کے الفاظ ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہے جنرل حمید گل صاحب نے یہاں تک کہا اس ویڈیو میں نے سنا حکمت یار افغانستان کے بہت بڑی رینماعات تھے جنرل نے افغانستان کی جنرل میں بڑا اہم کردار ادا کیا حکمت یار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور جنرل حمید گل صاحب نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ جب وہ ڈی جی آئی ایس ای تھے جب ان کا آرمی چیف بننے کا وقت آیا تو اس وقت صدر عساق خان تھے پاکستان کے اندر جنرل میں آرمی چیف کو سلک کرنا تھا تو چھے نام جی ایشکو کی طرف سے وزارت دفاع کو بھیجے گئے جس میں پہلے نمبر پہ جو جنرل نام تھا وہ جنرل حمید گل صاحب کا تھا اور چھتے نمبر پہ جو نام تھا وہ جنرل آصف نواز جی جوہ صاحب کا تھا جن کا تعلق جیلم سے تھا جو دورنگ وہ آرمی چیف بنے اور آرمی چیف مدد ملازمت کے دوران وہ انتقال کر گئے چانک حرکت قلب بن ہونے سے تو وہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ میرا نام جب گیا تو حکمت یار صاحب نے بھی صدر عساق خان کو سفارش کی اور بھی حلقوں نے صدر عساق خان کو کہا کہ آپ جنرل حمید گل کو آرمی چیف لگائیں یہ وقت کی ضرورت ہے یہ قابل جنرل ہے یہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو اندرونی حالات کو کنٹرول کرے گا لیکن صدر عساق خان صاحب نے یہ کہہ کہ آپ کا مشروع تو اچھا ہے لیکن امریکہ بہادر کا پریشر ہے تو انہوں نے چھتے نمبر پہ جو جنرل تھے یہ دیکھیں میررٹ کی پولیسی کہ چھتے نمبر پہ جو جنرل تھے جنرل حاصل نواز جنرل اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنرل دے ان کو آرمی چیف سیلیکٹ کر لیے گیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی غلام قوم ہیں ہمارے فیصلے پنٹاگون کرتا ہے ہمارے فیصلے وائٹ ہاؤس کرتا ہے تو ناظرین یہ تو میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں ایک دکھی دل کے ساتھ یہ پروغام کر رہا ہوں ہم پاک فوج کے جوتوں کو بھی نو کر خود کو سمجھتے ہیں ہم پاک فوج کی وردی کے تقدس کو اسمانوں پر دیکھنا چاہتے ہیں ہم آرمی چیف کو اس ملک کا مسیح سمجھتے ہیں ہم پرائم نسٹر پاکستان سے اور چیف جسس پاکستان سے اوپر آرمی چیف کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک پر جب بھی برا وقت ہے گا یہ فوج ایک واحد دارہ ہے جو ہمیں بجائے گا لیکن اگر فوج کے چیف کا فیصلہ پرائم نسٹر پاکستان یا پریزیڈنٹ پاکستان کے بجائے امریکہ میں ہو تو ناظرین یہ ہمارے لگو مرنے کا مقام ہے یہ ہمارے لئے باعث شرمیندگی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو پر آرمی سے میری ریکویسٹ ہوگی پاک فوج کے جو ترجمان ہیں میرے جنرل بابر افتخار صاحب سے میری جنرل کمر جوید باجوہ صاحب چیف آرمی سٹاف سے گزارش ہے میری ڈی جی آئی ایس آئی لیفرین جنرل ندیم انگیم صاحب سے گزارش ہے کہ خدارہ وہ اس ویڈیو کو پر ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا کہ پریس کنفرنس کروائیں اور اس کے اندر یہ موقف رکھیں کہ کیا یہ پرانی ماضی کی باتیں تھی یا آج بھی ہمارا آرمی چیف پنٹاگون مقرر کرتا ہے یا جو نومبر میں جنرل باجوہ صاحب کے بعد نیا آرمی چیف مقرر ہونا ہے کیا وہ بھی امریکہ نے لگانا ہے تو ناظرین پھر ہم یہ افواج پاکستانی بلکہ افواج امریکہ اس کا نام رکھتے ہیں بہتر ہوگا ہم ہمارے حکمرانوں کو ڈو مرنا چاہیے سہسدانوں کو ڈو مرنا چاہیے جو اپس کی لڑائی اور بندر مانٹ اور لوٹ مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جو دفاعی افواج ہیں وہ ہی امریکہ سے حکم لیتی ہیں امریکہ کے آرڈر کو بے کرتی ہیں میرا نہیں خیال میں نہیں سمجھتا ہے میرا آج بھی دل اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے میرا دماغ بھی اس بات کو قبول نہیں کر رہا کیونکہ میرا سارا خاندان فوج کے اندر ہے میرا سارا زلہ چکوال جو ہے اس کو مارشل ایریا کہا جاتا ہے وہ پاک فوج کے گڑھ ہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا لیکن جنرل حمید گل کے اس انٹریو نے میرے چاروں طبق روشن کر دی ہیں اور میں کل رات سے مجھے نید نہیں آ رہی خدا رہا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر محبے وطن پاکستانی تک پہنچ سکے اور بالخصوص ہمارے حکمرانوں تک اور آرمی چیف تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ہمارے کور کمانڈرز تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ہمارے جیو سیز تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ہماری فوج کی جو پاک فوج کی آلہ قیادت ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ اس اوپر ایک کور کمانڈرز کانفرنس یا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بلا کے اس کی تصدیق یا تردید کریں اور اگر یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو خدا رہا یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے التجاہ کر رہا ہوں اپنے قوم کے سپرسلاروں سے کہ خدا رہا فیوچر میں ایسا نہ ہونے دیں امریکہ کو سفید انکار سیدھا انکار کریں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کریں اس کو کہیں کہ آپ ہمارے فیصلے کریں گے آپ کون ہوتے ہیں ہمارے فیصلے کرنے والے ہمارے حکمران منتخب کرنے والے ہمارے آرمی چیف منتخب کرنے والے یہاں تک کہ ادلیے کے اندر بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ چیف جسد بھی جب انہوں نے کوئی حکومت گرانی ہوتی جیسے ساکم نصار صاحب آئے یا جیسے ماضی میں جیسے افتخار چودری صاحب آئے یا اس سے پہلے بھی ہمارے بہت شمار ایسے چیف جسد آئے ہیں جن کو امریکی اشیرباد حاصل تھی تو وہ امریکی اشاروں پہ امریکی سفید سے ملاقاتوں کے بعد سیاسی فیصلے کرتے تھے اسی طرح ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی ماضی میں کچھ ایسے رہے ہیں جنہوں نے امریکن کی بات کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے اور حکمرانوں کو گھر بیجا ہے تو خدا رہا ہمیں اس پریکٹر سے نکلنا ہوگا ہمیں پاکستان کو حقیقی ازادی کی طرح لے کے جانا ہوگا ورنہ یہ پاکستان ایک ہمیں ملک ٹکڑا ملا زمین کا ٹکڑا ہمیں ازاد دیا گیا جس کے ہم واقع بارڈر ہو افغانستان بارڈر ہو ایران بارڈر تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا کلاک ملک ہے ٹھیک ہے کلاک ملک ہے جس کی چپے چپے کی محفظ ہماری پاک فوج ہے لیکن ہمارے ذہن ہم آج بھی ناظرین میں یہ کہتا ہوں ایک اگر امریکہ کا ایک سوپر یعنی وہاں کو ایک سینٹری ورکر آپ پکڑے یہ تجربہ کر لے میڈیا چینل جو ہے بڑا میڈیا چینل جس کے پاس اتنے وسائل ہو مارک پس تو اتنے وسائل نہیں ہیں اس کو وہاں سے ایک سینٹری ورکر امریکہ کا چٹی چمڑی والا گورے گنگت والا کو پکڑے اس کو اچھا پینٹ کور شوٹ پنا کے پاکستان میں لائیں اور یہاں پہ اس کو کسی بھی آپ حکومتی ادارے میں لے کر جائیں کہ یہ امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا ہے اور وہ سینٹری ورکرز ہو سب یہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے فائی کے ساتھ نیپ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ یا فوج کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ یقین کریں یہ ہمارے حکمران یہ ہمارے بیروکریٹس یہ کھڑے ہو کر ان کے تعظیم میں کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو پہلے بٹھائیں گے پھر بیٹھیں گے اور ہاتھ باندھے ان کے آگے کھڑے ہوں گے جی حکم میرے آکت سرکار ٹھیک ہے جی حکم میرے سرکار جو آپ کہیں گے ہم کریں گے کیونکہ ہم چٹی چمڑی کے غلام ہیں ہم ان کے سفید رنگت سے ہم انگریز دور سے غلامی کرتے ہیں انگریز کی جو غلامی میں زیادہ تک جو لوگ جنی غلام ہیں جو وہ لوگ ہیں جن کے ابو اجداد نے انگریز کی غلامی کی انگریز کی خدمت کی انگریز کے کتے نے لائے ان لوگوں کو انگریز نے انامن ان کو مربے دیئے یہاں پہ سرکاری زمینیں لوٹ کی آج وہ جگہ دار بنے بیٹھے ہیں آج وہ بڑے بڑے الیکٹیبلز بنے بیٹھے ہیں تو یہ لوگ آج بھی زینی غلام ہیں امریکہ کے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو چٹی چمڑی ہے اس سے ہم اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اگر امریکہ کا سینیٹری ورکر بھی اس کو سوٹ پوٹ پرنا کے یہاں لے آئے پاکستان میں اور یہاں پہ آ کے آپ حکومت کو کہیں یہ امریکہ وائٹ آس کے اندر ایک عالی عددار ہے یا یہ ورلڈ بینکر یا یہ ایم ایف کا صدر ہے تو یہ حکومت اس سے مذاکرات شروع کر دیتی ہے بغیر جانے پچھانے صرف یہ کس چٹی چمڑی کا اتنا روب ہے ہمارے اوپر کہ ہم آج بھی ان کے غلام ہیں کیونکہ ہم نے پیچھے صدیوں کی غلامی کی ہے اس لیے میری حکومت وقت سے گزارش ہے اور سپیشلی آرمی چیف سے گزارش ہے کہ اگر یہ بات غلط ہے جو جنرل حمید گل صاحب نے کی ہے تو خدارہ ڈی جی ای ای ایس پی آر اس کی تردید کریں اور اس پر اپنا ایک بیان واضح کریں ورنہ یہ قوم بہت شدید صدمے میں ہے کہ اگر ہمارے آرمی چیف کے فیصلے امریکہ سے ہونے ہیں پینٹاگون سے ہونے ہیں تو پھر ہماری ازادی حقیقی ازادی گزار گئی جس کے لیے کا اجازہ محمد علی جناہ اور علام اقبال اور ہمارے دیگر جو قائدین تھے طریقے پاکستان کے ان کی قربانی ہے کہاں گئی وہ رائے کہاں ہو گئی یہ خطہ خالی ایک ملک زمین کا ٹکڑا میں ملے ہے حقیقی ازادی ہمارے ذہن آج بھی امریکی غلامی میں ہے ہمارے ذہن آج بھی برطانوی اور دیگر جو ملک ہے ان کی غلامی میں ہمیں ان سے حقیقی ازادی اصل کرنی ہے میں امران خان کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن اس معاملے کے اوپر کہ وہ جو لوگوں کو شعور دے رہا ہے اس غلامی سے ازادی کا اس لیے شاید قوم اس کے پیچھے نکل آئی ہے کیونکہ قوم چاہتی ہے کہ اب وقت آگیا کہ ہم ذہنی طور پر بھی ازادی اصل کریں اور یہ وہی رمضان المورہ کا مہینہ ہے 27 رمضان کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ازاد ہوا تھا آج بھی رمضان المورہ کا مہینہ ہے ہمیں دعا کرنی چاہی 27 شہب کو کہ یا اللہ ہمیں جہاں تو انہیں زمینی ازادی دی ہیں وہاں ہمیں ذہنی ازادی دے ہمیں حقیقی ازادی دے تاکہ ہم اپنے فیصلے خود کریں ہمارے آرمی چیف کے اگر فیصلے امریکہ کرے گا تو پھر ہم آج بھی غلام ہیں ناظرین مجھے امید ہے آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اس کو زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے مہزبان شاہد ملک وصنال کو اس دعا کے ساتھ یعظ دیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ